ایک قوم کو غلام بنا رہے ہیں پاس کروالی جس کے بعد پاکستان کی عوام انیس سو سنتالیس سے پہلے والی غلامی کے دور میں چلی جائے گی ایک سکریسی ایکٹ بل انہوں نے پاس کیا اور دوسرا ایکسٹریم وائلنس ایکٹ قبل انہوں نے پاس کیا اور اس دونوں بلوں کے مطابق پاکستان کی آئی ایس آئی پاکستان کی فوج اور کوئی بھی انٹیلیجنس ایجنسی بغیر کسی سرچ وارنٹ کے کسی بھی پاکستانی شہر کے گھر میں گز سڑکتی ہے کسی کو بھی اٹھا کر لے جا سکتی ہے اور کوئی اس کو نہیں روک سکے گا جبکہ دوسرے بل کے مطابق جو کہ پرویجن ایکسٹریم وائلنس ایکٹ کا جو بل ہے اس کے مطابق پاکستان کی آئی ایس آئی کی کسی بھی انٹیلیجنس ادارے کے افیسٹ کا نام لینا ممنوع ہوگا اور اگر کسی نے نام لیا تو اس شخص کے خلاف اس قانون کے مطابق کروائی کی جائے گی اب ان دونوں بلوں کے پاس کرنے کا مقصد تو صرف ایک ہی ہو سکتا ہے کہ عوام سر نیچے کر کے غلاموں کی طرح زندگی جیئے اور جو یہ لوگ کہیں بس اسی کے مطابق ہمیں چلنا ہوگا ناظرین کسی بھی جمہوری ملک میں اس طرح کے بل پاس نہیں ہو سکتا ہے کہنے کو تو پاکستان ایک جمہوری ملک ہے ایک آزاد ملک ہے لیکن جس طرح کے قانون یہ حکومت پاس کر رہی ہے ناظرین اس طرح کے قانون تو انگریز کے زمانے میں بھی یہاں پر لاغو نہیں تھے مسلم لیگ نون والے اور پیپل پارٹی والے وہ دونوں پارٹی ملکر اس بل کو پاس کر رہی ہے نشنل اسمبلی سے اور وہی ان بل کے پاس کروانے کے لیے مورے بنے ہوئے ہیں جبکہ پاکستان مگر کوئی ایک شخص ہے جو ان بل کے خلاف آواز اٹھا رہے تو وہی ایک عمران خان صاحب ہے جس بچارے کی اوپر اپنے دوستوں کیسز ہیں لیکن اس کو پھر بھی اپنی جان کی نہیں پڑی ہے اور وہ پاکستانی قوم کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں ان دونوں بلوں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ تو پاکستان کی عوام کو دوبارہ غلام بنانے کی ایک سازش ہو رہی ہے ناظرین عمران خان صاحب نے ان دونوں بل کے حوالے سے کیا کہا آپ کو سماتے ہیں لیکن آپ سے ریکویسٹی کی ویڈیو کو میکسیمم لائک اور شیئر کریں چینل پر نہیں ہے تو چینل سبسکرائب کرنا مت بولیں یہ جو انہوں نے دو بلز اسیملی میں لے کے آئے ہیں سیکریسی ایکٹ اور پروینشن آف ایک ایکسٹریم بائلنس ایکٹ یعنی یہ جو دو بل یہ تو ایک قوم کو غلام بنا رہے ہیں لیکن یہ کسی ازاد معاشرے میں تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ انٹیلیجنس ایجنسی فیصلہ کریں گی کسی گھر میں بھی گھس جائیں گی اور فیصلہ کریں گی کہ یہ گھر کے اندر کوئی دیشت گرد ہے اور وارنٹ ایک جو ہوتا ہے گھر میں گھسنے سے پہلے آپ کو سرچ وارنٹ دینا پڑتا ہے اس کے بغیر آپ گھس جائیں گے گھر میں کسی کے گھر میں بھی گھس جائیں گے اور کچھ بھی کریں گے اور کسی کو ان کو روکنا نہیں چاہیے تو یہ تو ایک ملک میں بلکل غلاموں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہو رہا ہے